زید کو بہت کچھ ساتھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا اس نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ یہ میری عصد پر ہارڈ ڈالے گا وہ آئرہ کو ایک سائٹ پر کرتا ہے اور بریان کی طرف دانے لگتا ہے لیکن مبشرہ اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ کہتی ہے زید تم کیا کر رہے ہو زید کہتا ہے میں آج اس کو مار دوں گا زید کسے میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے یہ سارا شور سن کر زید کے بابا بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں زید تم کیا کر رہے ہو زید کہتا ہے بابا یہ دیکھیں آئرہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا آپ کہاں تھے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ بھی بہو اس گھر میں ہے زید کے بابا کہتے ہیں میں تو گھر میں نہیں تھا میں ابھی آیا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے یہ گھر میں اکیلی تھی اور پہلے بھی اکیلی رہتی ہے اس میں ایسی کونسی بات ہے زید کہتا ہے تو پھر ریان یہاں کیا کرنے آیا تھا زید کے بابا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ریان کہتا ہے میں یہاں فائل لے کر آیا تھا لیکن یہ میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگی اور مجھے بہلانے پھسلانے لگی ریان الٹا آئرہ پر ہی الزام لگا دیتا ہے آئرہ رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے زید تمہیں تو مجھ پر یقین ہے نا میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں زید آئرہ کو دیکھتا رہ جاتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ سنبھل کر کہتا ہے کہ آئرہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے تو زید کے بابا کہتے ہیں تو کیا پھر ریان اس طرح کا لڑکا ہے زید کہتا ہے میں ریان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن اسے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا زید ایک اور پھر اس کی طرح بڑھنے لگتا ہے ڈرامے کے اگلیک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور وڈیو کو لائک کریں